نمازکار دوستو نوکریگان یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے تو دوستو آج اس ویڈیو ہم بات کریں گے ریلے گروپ ڈی کے بارے میں تو سارے پرسن جو بھی ہیں مطلب جس سیکشن سے ہم جیتنے پرسن ملے ہیں سارے پرسن آپ یہاں دیکھیں گے اس ویڈیو میں تو سترہ سیتن مرگی جو تھرڈ شفٹ ہے اس کے بارے میں جو کیسٹن آئے ہیں ان کے ہم اس ویڈیو ہم بات کریں گے باقی جو دو شفٹ ہیں ان کے بارے ہم بات کر چکے ہیں وہ آپ جا کے ڈسکرسن بوکس میں آپ کو دونوں ویڈیو ملیں گے آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کچھ کوششن جو تینوں شفٹ میں آئے ہیں انہیں آپ بلکل رٹ لیجے کیونکہ یہ جو کومن کیوشن ہے وہ یہ لگا لیجے ٹوپک کومن ہے وہ ہر ایک جو آپ کا ایکزام ہوگا آگے بھی ایکزام ہوں گے ان میں آئیں گے وہ میں آپ کو بتا بھی دوں گا کون کون سے ٹوپک ہے ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ یہ وی ڈیڈی کی تیاری کرنا ساتھ ہے تو آپ ہمارے ساتھ جرور جڑ جائیں جو انٹنگ آپ کے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ساری اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم دیتے رہیں گے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا بلکل ہوئی نہ بھولیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو دوستو ابھی چلتے ہیں سیدھا کیوشن پر وہاں دیکھتے ہیں کون کون سے کیوشن ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں جی کے سے ج جنرل نولی سے ٹھیک ہے تو ارونس الپردیش کے سی ایم ہے پیما خانڈو ٹھیک ہے یہ کیوشن آئے تھا تو یہ لگا لی جا پہ یہ کون 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 ہے کیونکہ ہر ایک جلے سے مطلب سوری ہر ایک سٹیٹ سے کسی نے کس کا سی ایم پوچھا جا رہا ہے پہلے رجے پال پوچھا گیا تھا ٹھیک اب یہ سی ایم پوچھا گیا تو رجے پال اور سی ایم آپ ضروری یاد کر لیں آپ کا ایک یا دو کون پکا سے پکا ہے انڈرین ورن پرسنٹ جو ان میں بھی ک ایم پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے آر بی سی کھوز کس نے کسی نہیں ہے ہم آپ کو آگے بتائیں گے وومین فی فا ورلڈ کب دو ہتار ایم پوچھا ہوں گا فرانس میں کاکاڈو ملٹری ایکسرسائز کس 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 کے بیچ میں ہوتی ہے تو انڈیا اور اوستریلیا کی نیوی کے بیچ میں ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی نحن رکھیں کورنار سنگوا کس سے ریلیٹڈ ہے میہال لے سے کورنار کا سوری مندر کہا ہے تو یہ ہے اوڈیسا میں تی ٹونٹی حال ہی میں پان ملٹری ایکسرسائز کس کس کے بیچ میں انڈیا اور تھائیلینڈ کے بیچ میں ہوتی ہے سرلنکا کی رازدھانی یہ کومن کیوسن ہے پہلے بھی آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیوسن آپ ضرور سے ضرور یاد کر لیں کم سے کم جو ہمارے پڑوسی کے جو دیس ہیں پڑوسی دیس جو بھی ہے سرلنکا ہے چائنہ ہے افغانستان پاکستان ان کے آپ رازدھانیاں ضرور یاد کر لیں اور ان کے جو بھی پریزیڈنٹ ہے پی ایم ہے وہ سب یاد کر لیں پاکستان کے پی ایم پوچھا گیا جو حال ہی میں بنے ہیں یہ سبی کو پتا ہوگا ٹھیک ہے تو انڈیا نوشیا کے وائس پریزیڈنٹ کیا ہے جوجو کالا آئی سی سی کے چیئرمن کون ہے سسانک منوہر اور دو ہزار کے جو نئے نوٹ ہے ان پر کس کی فوٹو ہے منگلیان کی فوٹو ہے ٹھیک ہے تو یہ کیوسن آپ کے جی کہتے ہیں تو قریب دس پندرہ کیوسن یہ ہوں گے تو کل اس میں 35 سے 40 کیوسن آپ کے ہوں گے اور جو باقی شیفٹ ہیں ان کے بارے میں بتا چکا ہوں کیونکہ جو میتھ اور ریزنگ ہوتے ہیں انہیں ہم ایک جیکٹ کیوسن نہیں بتا پاتے حالانکہ ہم آپ کو ٹوپک بتا دیں گے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کیا چیز یاد رکھیں گے ایک تو جو بھی ہمارے سٹیٹ ہیں سبھی ان کے سی ایم وغیرہ ٹھیک ہے جو آس پاس کی کنٹری ہیں ان کی کیپیٹل اور ان کے جو ابھی ٹائم پہ جو پریز ڈینٹ ہے ان کو یاد رکھیں گے آپ ٹھیک ہے ابھی چلتے ہیں ریزنگ اور میتھ میں ایک ایسے کیوسن آیا تھا ٹھیک ہے ایک ڈیوزیبلٹی سے ڈیوزیبلٹی رول کا ٹھیک ہے اور اس میں ڈیوزیبلٹی رول آیا تھا چیار سے جو شیفٹ ون ہے اس میں ڈیوزیبلٹی رول آیا تھا نو سے تو یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ کیوسن کافی امپورٹنٹ آپ سے ضرور کر لیں ایوریز سے ایک کیوسن تھا ایک تھا ریشو سے کی پچاس پیسے کے سکھیں اتنے پیسے ایک روپے کا سکھا ہے پچیس پیسے کے سکھیں اتنے ایتنے ریشو میں ہیں تو اس ٹائپ کا ایک کیوسن آیا تھا وہ آپ دیکھ لیجیے ایک یہ کیوسن یہ سیکنڈ شیفٹ میں بھی تھا لیکن کیوسن کی جو ڈیجٹ ہے وہ الگ تھی 21 جو ہے 289 کا کتنا پرسینٹ ہے یہ کیوسن تھا ٹھیک ہے ایک کیا ہے ایز والا کیوسن تھا یہ پہلی جو دوسری شیفٹ میں اس میں بھی تھا اور اس میں بھی کومن ہے تو یہ ٹوپک آپ ضرور یاد کر لیں میررر ایمیز سیکنڈ شیفٹ میں بھی تھا اس میں بھی ہے تو یہ کیا ہے میرر ایمیز گائٹ کا کیا ہے کیا بنے گا وہ آپ کو دیکھنا ہے اور یہ کیا ہے ڈائریکشن ڈائریکشن کا کیوسن کیا ہے جیسے میں یہاں سے چلتا ہوں تو 20 میٹر نورت میں گیا اس کے بعد 20 میٹر ساؤت میں گیا ایتنے ڈگری موڑتا ہوں تو ابھی میں کس ڈائریکشن میں کھڑنا تو ڈائریکشن کا ایک کیوسن پکا ایک فگر کاؤنٹنگ آیا تھا اور ڈ آؤٹ مطلب کیا ہے چار پانچ آپ کو ڈیجٹ دے دی گئی جیسے 48 اور 29 19 یا چیز 45 ڈیجٹ دے دین میں الگ کونس یہ چیز سلولیزم کیا ہے جو آپ جیسے دو جو پین ہیں وہ بک ہیں ایک پین کتاب ہے تو اس ٹائپ میں جو کیوسن بناتے ہیں ہم اس ٹائپ کے وین ڈائیگرام سے وہ کیوسن یہ سیکنڈ شیفٹ میں بھی تھا تو جو یہ ٹوپک ہے یہ لگا لیجا آپ کے کومن ہے اس میں کون کون سے کومن ہے ایک تو ریشو کا آپ کا ایک پرسنٹیز کا ایک ایز والا ایک ٹائم اینڈ ورک کا کیوسن ٹھیک ہے میرے ریمیز کا سیکنڈ میں بھی تھا تھرڈ شیفٹ میں بھی ہے تو یہ ضرور سے پڑ لیں اور جو ڈائریکشن کا یہ کیوسن آیا تھا سیکنڈ شیفٹ میں بھی آیا تھا ٹھیک ہے سائنس کا آر بی سی کھوز کس نے کی کرنٹ کا ایسا یونٹ کیا ہے تو ایسا یونٹ سے آپ کا ایک یا دو کیوسن پکا سے پکا بنے گی ایک ایسا یونٹ اور ایک کسی چیز کا ریشن ایک نام پوسے لیں گے ٹھیک ہے اور اوم سلا اوم سلا سے پکا ایک کیوسن آئے گا 101% یا اس پر نیومیریکل آئے گا ایک کیوسن آئے گا جو بھی آئے گا پر پکا آئے گا اس میں ٹھیک ہے ڈائنمو کس لیے ہوتا ہے میکنیکل اینرڈجی کو الیکٹرکل اینرڈجی کو کنوٹ کرنے کے لئے ڈیسی سے ایک کیوسن آیا تھا ایک ویٹامین سے کیوسن آیا تھا ٹھیک ہے تو جو سائنس میں آپ کیا چیزیں یاد رکھ لیں ایک تو خوز یاد کریں ٹھیک ہے ایک پیروڈک ٹیبل سے ایک کیوسن پکا ہے پیروڈک ٹیبل سے ٹھیک ہے اور ایک ایسا یونٹ دو کیوسن یہ آپ کے پکا ایک خوز سے تین کیوسن ایک اوم سلا چیار کیوسن ایسا یونٹ سے آپ کے دو کیوسن بھی بانسے پیروڈک ٹیبل سے بھی دو کیوسن بانسے تو یہ ساتھ یا آٹھ کیوسن آپ کے مین ہیں اور یہ ہر ایک شفٹ میں ہر ایک پیپر میں آئیں گے ٹھیک ہے ریجنگ کے میں نے بتا دیا آپ کو جو کومن تھے اور باقی جو ہے آپ کرنٹ افیر کا یاد رکھیں اور اس میں جو میں نے آپ کو بتا دیا سب ہی سٹیٹ کے جو سی ایم ہے وہ اور رجیپال جو ہمارے آس پاس کی کنٹری ہیں ان کے بارے میں بھی آپ یاد رکھیں ان کے ابھی ٹائم پہ کون ہے ان کی کیپٹل کیا ہے یہ ساری چیزیں یاد رکھیں ٹھیک ہے تو جو کومن کیوسن وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور جو تھرڑ شفٹ ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے کل آپ کو ویڈیو پروائیڈ کرا دی جائے گے جس میں آپ کو سارے کومن کیوسن بتا دیا جائیں گے اور ساری شفٹوں کے کیوسن بتا دیا جائیں گے وہ ویڈیو آپ کو کل صبح ملے گی تو آپ اسے دیکھنا جرور اسے دیکھنا نہ بھولیں جرور اسے دیکھ لیں تو دوست آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل نہیں نہ بھولیں جتنے بھی آپ کے پاس وٹس ایپ اور فیس بک گروپ ہیں ان میں ضرور شیئر کر دیجئے ٹھیک ہے تاکہ سب ہی سٹڈی گروپ میں یہ ویڈیو جا سکے اور سب ہی کانڈریٹس کے مدد ہو سکے اور دوستو اگر آپ کو کیسٹن پتا ہے تو آپ ہمیں اپنے وٹس ایپ نمبر دیں ہم آپ سے کانٹیکٹ کر کے آپ سے کیسٹن پتا کریں گے جس سے اور جو کانڈریٹ ہیں ان کے مدد ہو سکے اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نمبر ضرور شیئر کریں اگر آپ یہ کیسٹن دیکھئے ویڈیو اچھے لگتی ہے تو لائک کرو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس سے بھی کانڈریٹس کے مدد ہوگی تو دوستو آج کی ویڈیو امیتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیسن کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند آسا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا